السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام و السلام و علی خاتم الانبیائی و المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد ایک بہن لکھتی ہے کہ میرے پانچ بچے ہیں اور پانچوان بچہ صرف چھے ماہ کا ہے اور میں پھر سے حاملہ ہو گئی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں مجھے اتنی اُلٹیاں ہوتی ہیں کہ مجھے چھے سے آٹھ ہفتے تک ہسپتال میں رہنا پڑتا ہے اب میں یہ تنی چھوٹے بچے کے ساتھ ہسپتال میں نہیں رہ سکتی اور نہ بچوں کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے جو سب چھوٹے ہیں میں ڈپریشن کا شکار ہوں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ میرے جسم کو طاقت پکڑنے کے لیے محلت چاہیے مجھے بتائیں کہ کیا اسلام میں کوئی بنجائش ہے کہ ان حالات کے بنا پر شروع کے چند ہفتوں میں حمل ساقت کرا دیا جائے براہ مہربانی جلد مشورہ دیں یہاں انگرینڈ میں ڈاکٹروں کی اپائنٹمنٹ بہت دیر سے ملتے ہیں اس کے بعد اس پر احبان لکھتے ہیں یہ صاحبہ استراری قیفیت میں ہیں اور آپ کے مشورے کی تعلیم ہیں رہنمائی فرما جزاکاللہ دیکھئے اسلامی شریعت کے اندر بڑی حکمتیں اللہ تعالی نے رکھی اللہ نے جو تعددہ ازدواج کو مشروع کیا اور فرمایا فن کہ مَا تَعْلَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَعَ کِن دو دو تین تین چار چار اور تم سے شادی کر سکتے ہو اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں اللہ کہ اللہ حکیم ہے اس کا کوئی حکم اس کے کوئی تشریح اس کا کوئی فیصلہ الالٹپ نہیں ہوتا ہے حکمت کے پیش نظر اللہ تعالی فیصلہ دیتا ہے تو تعددہ ازدواج میں حکمتیں ہیں انہی حکمتوں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ایک بیوی بیمار ہے تو انسان کے پاس دوسری بیوی ہے موجود تیسری موجود ہے تو اس طریقے سے یہ حالات جو یہاں پیدا ہوئے ہیں اگر تعدد ہوتا ایک سے زیادہ بھی ریاں ہوتی ہیں انسان کے پاس تو اس کیفیت سے دوچار نہ ہوتی ہے یہ کیفیت نہ پیدا ہوتی ہے یہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا لیکن چونکہ ہم شریعت کی باتوں کو مذرانداز کرتے ہیں اور اس پر ناک بہن چڑھاتے ہیں ان چیزوں کو سمجھتے نہیں اس لئے اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے انہی تمام چیزوں کا چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی ہے حالات ہوتے ہیں تو بہرحال اب آپ ان حالات سے دوچار ہیں ایسے صورت میں یہ واضح رہے کہ آپ کو پہلے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اگر تعدد نہیں تھا تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ حمل کے استقرار کے مواقع کم ہو جاتے اب جبکہ حمل ٹھہر چکا ہے تو بایسی صورت میں اس کے اسقاط کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اسقاط اصلا جائز نہیں ہے جب حمل کا استقرار ہو جائے تو اسقاط یہ جائز نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے اللہ ہے کہ یہ حمل جو ہے عورت کی لئے خطرہ بن جائے اور مسلم اطبع یہ تجریز کریں کہ جو ہے یہ حمل جو ہے خطرناک ہے اس عورت کے لئے اس عورت کی جان کو خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کی جان بچانے کے لئے حمل کا اسقاط جائز ہے یہ ہے اصل مسئلہ جو ہے واضح ہونا چاہیے جہاں تک یہاں اس میں سوال جو ہے کہ ہسپتال میں رہنا پڑتا ہے بچے چھوٹے ہیں تو بہرحال اس میں گھر میں شوہر صاحب خدامہ بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کی دیکھ بھال کے لئے اسی طریقے سے اپنی رشیدار خواتین کی مدد بھی لے سکتے ہیں ایسے وقت میں لے آئیں گھر پہ رکھیں وہ بچوں کی دیکھ بھال کریں اور ان حالات میں دوسرے کا تعاون انسان کو کرنا چاہیے تعاونو الالبر والتقوی و تعاونو الالبر والتقوی ولا تعاونو الاسم الردوان نیکی اور تقوی کی کامیں دوسرے کا تعاون کرو تو جو ہے مسئل المومن فی توادوی متراہویم کہ مسئل الجسد الواہی مسئل منوں کی آپس میں مثال محبت کی پیار کی لگاؤ کی تعلق کی ایک جسم کی طرح ہے تو اپنے عیزہ اقربہ میں سے بہنیں ہوں گی مائیں ہوں گی دادیاں نانیاں ہوں گی تو ایسے رشدہ داروں کو لے آئیں تاکہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں اور جو ہے اس قاتل سے حد تلوسہ بچنا ہے انسان کو صرف اگر آخری وہی حل ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے عورت کی جان خطریں پڑ گئی تو پھر ایسے صورت میں اس قاتل جائز ہے لیکن جب کی حالات ایسے نہ ہوں تو پھر ایسے صورت میں اس قاتل جائز نہیں ہے تو بہرحال یہاں جو آپ نے لکھا ہے کہ چھے سے آٹھ ہفتے تک ہسپیتل میں رہنا ہوتا ہے بچے کو لے کر کیسے رہیں کہ بچے کو جو ہے گھر میں اگر خواتین ہیں دیکھ بھال کرنے والی ہیں تو بچے کو گھر میں چھوڑ دیں تو یہ حل نکالا جائے سکتا ہے بہرحال میں جو شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر عورت کے جان کو خطرہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ اس قاتل کرائے جائے تو عورت کی جان کو بچانے کے لئے اس قاتل جائز ہوگا وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصلہ شکریہ